بسم اللہ الرحمن الرحیم مالکان کو بھی مالی امداد دی جائے گی توہینِ عدالت کیس جیسٹس اتر من اللہ کا ہر فیصلہ قبول کروں گا عمران خان کہتے ہیں چیف جیسٹس اتر من اللہ کی عدالت نے ہمیشہ زبردست فیصلی کیے حکمران مجھے گرفتار کرنا چاہتے تھے بیک تیار کر کے بیڑھا تھا جیل تو چھوٹی چیز ہے ملک کے لیے جان قربان کرنے کو تیار ہوں پوری کوشش ہے اپنی قوم کو آزاد کراؤں کارکنان اور قوم تیار رہے کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ کا سندھ میں سلاف سے متاثرہ ہلاقوں کا دورہ دادو میں ریلیف اور میڈیکل کیمپوں میں گئے متاثرین کے ساتھ وقت گزارا آرمی چیف کی دادو میں متاثرین میں پانچ ہزار خیمیں تقسیم کرنے کی حدایت آرمی چیف ریسکیو میں مصروف جوانوں سے بھی ملے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اندرون اور بیرونے ملک سے متاثرین سلاف کی برپور امداد کا سلسلہ جاری ہے سلاف کی وجہ سے پاکستان میں انسانی علمیہ جنب لے رہا ہے جو تباہی دے کی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے پاکستان کو بڑی امداد کی فوری ضرورت ہے سیکٹری جنرل اقوائی متعدہ انٹونیو گوتریس کہتے ہیں پاکستان موسمیادی تبدیلی کا ذمہ دار نہیں لیکن قیمت چکا رہا ہے تباہی کے ذمہ دار ملکوں کو چاہیے خرابی ٹھیک کریں انٹونیو گوتریس دو روزہ دورے کے بعد واپس ربانا اور منچر جیل کے سلافی پانی کی تباہ کاری دادو کے باند میں شگاہ پانی دادو اور باند سید آباد میں داخل متاثرین کے لیے قائم ہے مبستی بھی ڈوب گئی دو ہزار سے زائد مکینوں کی نقل مکانی ایک سو بتیس کیوی کا گرڈ سٹیشن بھی زیراعب آ گیا سکر اور گرڈو بیراج کے مقام پر دریا سن کی صورتحال نارمل کوٹری بیراج کے مقام پر دریا میں اونچے درجے کا سہلا ہرلائن صاحب نے جانی ایوان ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی ایوان ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر